جلو سیکھ قرآن و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیہ یا نور اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیہ یا نور اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیف حالکم الحمدللہ رب العلمین لیکل حال پیارے بچوں انماندی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر جس کا نام ہے آؤ اسی کے قرآن بلند آواز سے آؤ اسی کے قرآن سیم اے بولے آؤ اسی کے قرآن سیم بی پیار سے بولے آؤ اسی کے قرآن بلند آواز سے بولے آؤ اسی کے قرآن یہاں آؤ اسی کے قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آلم و سالن مرحبا کہتے ہیں پخیر آغلے بھی کرتے ہیں وش عد بھی کرتے ہیں جی آیا نو بھی کرتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں تو جلدی جلدی آجائیے قریب قریب آجائیے اور قرآن پاک کو تجید و قرآت کے مطابع پڑھنا سیکھ لیجئے پہلے میں چور مدی چلنگ کے ناظرین پچھلے پرورام میں ہم نے سولت الحمزہ کی آیت نمبر ایک سے چار پڑھی تھی آج انشاءاللہ پانچ سے لے کر اور آخر تک کی آیت پڑھیں گے اور آپ نے رہنائے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا کیونکہ قرآن پاک کو ہم تجید و قرآت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھائیں آپ کو اچھے انداز سے پڑھائیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ اگر اچھے انداز سے موجود رہیں گے توجہ کے ساتھ رہیں گے یعنی آپ کی توجہ اگر ہماری طرف ہوگی تو آپ انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل اس لئے کہتے ہیں منجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ آ لیتا ہے تو پیارے بچوں اور مندین چلنگ کے ناظرین آئیے سنتے ہیں درد پاک کی فضلت فرمان آخری نبی مکی مدن عربی قرشی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درد پاک پڑھے روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہ پیارے بچوں اور مندین چلنگ کے ناظرین آ注یں آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرح سبق کی طرح بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے پڑھتے ہیں دعا سبق کی طرح بڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک منشور علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابک یا نور اللہ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف آج ہم سورہ حمزہ کی آیت نمبر پانچ سے لے کر بقی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر آپ پڑھیں گے آج سورہ الحمزہ کی آیت نمبر پانچ سے لے کر نو انشاءاللہ بقی آیتیں جو ہیں یہ چھ انداز سے کش کریں گے پچھلے پروگرام میں ایک سے چار پڑھی تھی آج پانچ سے نو آیتیں یہ ہم نے پڑھنی ہے سورہ حمزہ مکمل ہو جائے گی آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ اچھے انداز سے آپ بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے جو پڑھتے ہیں کسرس قرآن تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین آئیے سورہ الحمزہ کی بقی آیت پڑھیں گے مل کر اچھے انداز سے کش کریں مل کر پڑھنے کی کش کیا کریں انشاءاللہ آپ کے تلفز بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ الہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهُ کسی نے مد کو کھینچا کسی نے نہیں کھینچا جی ہاں مد ہے اس مد کو کھینچ رہا ہے یہ کہتے ہیں اس کو مد منفصل تو آپ نے کھینچنا ہے دو ڈھائی علیف یعنی چار یا پانچ حرکات کھینچ کر ادا کریں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهُ نار الله الموقده نار الله الموقده نار الله الموقده اچھا اس پہلی آیت میں جو ہے ایک تو ہم نے مد منفصل اس کو سمجھا کہ حرف مدہ کے بعد حرف مدہ کے بعد دوسری قلب میں آیا مد منفصل اور اد راک دال میں کل کلا کریں گے راک و پر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے مَلْحُطَمَهُمَهُمَهُ یہ طا موٹا پڑھنا ہے اور جب یہ گولتا وفق میں اس کو ساکن کریں گے وفق میں وفق کرتے ہیں تو وفق میں کیا ہوتا گولتا کو ساکن کرتے ہیں اور گولتا کو ہاں سے بدل دیں گے کیا کریں گے گولتا کو ہاں سے بدل دیں گے اور یہاں پر بھی اس آیت میں بھی ایسے یہ کہ جب وفق کرتے ہیں یہاں پر گولتا کو ہاں سے بدل دیں گے مگر اس آیت میں آپ دیکھئے کہ نار اللہ اللہ کے نام سے پہلے پیش آنے کی جیسے یہ پور ہوتا ہے اس کو موٹا پڑیں گے اور قاف کی ادائیگی بھی موٹی رکھنی ہے نار اللہ المقدہ کسی نے پڑھا نار اللہ نار اللہ نہیں نار اللہ راہ پر پیش ہے نار اللہ المقدہ نار اللہ المقدہ اللہ تطلع علی الافئدہ اللہ تطلع علی الافئدہ اللہ تطلع علی الافئدہ اللہ تطلع علی الافئدہ اچھا اس میں جو ہے آپ نے خاص خیال لکھنا ہے پیارے بچوں اور ملی چینل کے ناظرین اللہ تی اب دیکھیں یہ تی جو ہے یا مدہ یا سنگ سے پہلے زہر پھر تا پھر تو یہ تا ہے پھر تا ہے پھر تو ہے اس کے ادائیگی بعض بچوں پر بڑوں پر تھوڑا سا دشوار ہوتی ہے اور وہ غلط پڑ جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہ تی تتالیو تتالیو نہیں تتالیو اب پھر عین کے بعد دوبارہ عین آتا ہے یہ بھی مشکل ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے بار بار پڑھنا ہے تو آپ درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے الہتی تطولعو علی الافئدہ الہتی تطولعو علی الافئدہ الہتی تطولعو علی الافئدہ الہتی تطولعو علی الافئدہ میں جھڑکا دیں گے حمزہ ہے یہاں پر حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھڑکے سے پڑھتے ہیں اور یہاں پر گی گولتا وف کی حالت میں ہاں سے بدل دیں گے اس پچھلی آیت میں بھی ہم نے گولتا کو ہاں سے بدلا مگر اس میں خاص خیال لکھنا ہے دونوں عین کی ادائیگی درست ہونی چاہیے تا اور تا کلیر ہونا چاہیے پہلا تا بھی کلیر ہونا چاہیے اللتی یامدہ کو کھینچنا بھی ہے یہ سالی چیزیں اس آیت میں نون مشدد کا غنہ انہا نون مشدد کا ایک کلیب کا غنہ ہوگا اور علیہم یہاں پر میم ساگن با دوسری میم آئی کونسا قائدہ ہے وہ ادغام شفوی کیا قائدہ ہوا ادغام شفوی میم ساگن با دوسری میم آجا ہے ادغام شفوی قائدہ ہوتا ہے اور یہاں یا ساکن سے پہلے زبر آرہا ہے علی یہ یالین ہے یالین کو نرمی سے پڑھتے ہیں یالین کو نرمی سے پڑھتے ہیں جی ہاں اور مُعصدہ حمزہ میں یہاں جھٹکہ دے کے پڑھیں گے مُعصدہ اور گولتا کو وفت میں ہا سے بدل دیتے ہیں اس کو کہتے وَفْ بِلِبْدَال مَعَلْحَا اس چیز کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے ایک مرضہ پھر دور آلیتے ہیں الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُعصَدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُعصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ جی ہاں اس میں پیارے بچوں یا مدہ ہے یا سان سے پہلے زیر آ گیا یا مدہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا لین اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ یا لین اور یا مدہ میں فرق ہوتا ہے یا لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکہ دے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں اور یا مدہ کو ایک علیف یعنی دو ارکاد مدہ کھینچ کر پڑھتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے فی عمد ادغام مال غنہ تنوین کے بعد میم آ گئی ادغام مال غنہ کیا ہوگا ادغام مال غنہ جی ہاں ادغام مال غنہ ہوگا ممددہ دال مشددے ذرا رکھ کر ادا کرنا ہے پہلا دال دوسرا دال متحرک ہے اور پھر یہاں پر بھی گولت آنے کی وجہ سے وقت میں ہاں ساکن سے بدل دیں گے اس کو کہیں گے وحب بالابدال اس کو کیا کہتے ہیں وحب بالابدال مال ہا وحب بالابدال مال ہا مشکل تو نہیں ہے نہیں یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک مرتب پھر کرتے ہیں فی عمد ممددہ فی عمد ممددہ ماشاءاللہ زبردست پیارے بچوں اور مندی چال انکرازگی ہیں آج ہم نے سورة الحمزہ کی آیت نمبر پانچ تا نو تک پڑی آپ نے بھی اچھا ندا سے امیدیں پڑھا ہوگا سنا ہوگا آئیے ایک مرتب پھر دورا لیتے ہیں آپ نے توجہ سننا ہے میں ایک اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک مل حطمہ نار اللہ الموقدہ اللہ تی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مصدہ بی عمد ممددہ سبحان اللہ پیارے بچوں اور مندی چنل کے ناظرین آپ نے امید اچھا ندا سے سمجھا بھی ہوگا سیکھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا آئیے بڑھتے ہیں اب یہاں موجود بچوں سے سنیں گے بھی اور قواہد بھی پوچھیں گے اور یہ اچھا ندا سے حدر اور ترتیل کے ساتھ بھی سنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ پڑھیں گے اسی طرح آگے بڑھیں گے پرانے پاک کو اچھا ندا سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے جی ہاں تو آئیے پہلا سوال کرتے ہیں پہرے یہاں مقابلہ ہوگا قواہد کا تو ٹیمیں تیارے جی آواز نہیں آئی جی ٹیم بھی تیارے جی ماشاءاللہ ٹیم بی کے آواز زیادہ ہے اب مقابلہ کون جیتا ہے دیکھتے ہیں پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے بتائیے وما کی مد کون سی ہے کس کو یاد ہے وما دی دیجے گا اسد بھائی کو دیجے گا بتائیے وما کی مد کون سی ہے مدہ منفصل اسد بھائی سوچ لیں جی سوچ لیا جی اچھا حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی قلمے میں ہے دوسرے قلمے میں دوسرے قلمے میں اور اسی لئے مد دے منفصل ہے جی یا متصل ہے منفصل ہے منفصل ہے اور جواب درست دے دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اسد بھائی نے اپنی ٹیم کو دس موائنٹ دلا دیئے ہیں سبحان اللہ اور اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے ٹیم بی تیار ہیں جی اگلا سوال آپ سے ہوگا ادھ را کا دال میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے کون جی دال میں کیا ہوتا ہے بلال یاد آ رہے ہیں اویس بھائی آپ کو بھی یاد نہیں آ رہا چلے کوئی بات نہیں یاد آ گیا بتائیے ان کو دیجئے گا بھائی دے بلال بھائی کو کل کلا کل کلا ہوگا سوچ لیا جی پکا جی سوچ لیں جی کوئی تو جواب درست ہونے جا رہا ہے بلکہ درست ہو گیا سبحان اللہ کل کلا کی معنی کیا ہے ایسے تو جواب درست ہو گیا چلے کل کلا کی معنی کیا ہے تیم بی سے ساروں کے ہاتھ اڑ گئے آپ کے علاوہ اللہ چلے آپ بتانا چاہیں گے نہیں چلے کل کلا کی معنی مل کر بولیں جمبش یا حرکت کے ہیں جمبش یا حرکت کے ہیں بلال بھائی یاد آ گیا چلے دس پائیں آپ نے دلا دیا اپنی ٹیم گو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے بتائیے ادراک مل حطومہ میں طا جو ہے پہلے والا مل حطومہ یہ پہلے والا طا موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے یہ کون بتائیں گے وہیس بھائی آپ بتائیں گے بتائیے بائیک دیں مل حطومہ طا باریک پڑھیں گے باریک پڑھیں گے سوچ لیا آپ نے جی اور آپ کا جواب غلط ہو گیا اللہ اللہ مل حطومہ میں طا کو موٹا پڑھنا تھا اور آپ نے کہا باریک پڑھیں گے اپنے اپنی ٹیم کو دس پائنٹ نہیں دلا سکے اللہ ٹیم بھی آپ کے پاس اب موقع ہو گیا ہے یہ مقابلہ جیتنے کا جیسا جوش و خروش سنو میں تھا اس کو آخر تک برقرار رکھیں تو یہ مقابلہ آپ جیت سکتے ہیں اگلا سوال آپ سے ہے وَمَا أَذْرَاكَ مَلْحُطْوْمَهُ وَفْ کرنے میں گولتا کو کیا کریں گے کون سا قائدہ لئے گا جی دیجئے گا ہمارے سید افان کو دیجئے گا گولتا کو ہاں سے بدلیں گولتا کو ہاں سے بدلیں گے جواب درست ہو گیا سبحان اللہ اچھا اس کو کیا کہتے ہیں یہ تھوڑا مشکل ہے نا آپ نے جواب درست دے دیا گولتا کو ہاں سے بدلیں گے چلیں ہمارے عبید بھائی بتانا چاہیں عبید بھائی بتا دیں وَفْ اِبْدَال مَالْحَ وَفْ بِلْ اِبْدَال مَالْحَ مَالْحَ اور آپ کا جواب درست ہو گیا سبحان اللہ اگر آپ نے تو ویسے جواب دیا آپ سے ویسے پوچھا گیا مگر دس پوائنٹ ہمارے سید افان نے اپنے ٹیم کو دلا دیئے ہیں ٹوائنٹی پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے ٹین پوائنٹ ہے ٹیم اے کی اب اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہیں بتائیے نار اللہ الموقضہ نار اللہ اللہ پاک کا نام ہے اور یہ ہم موٹا پڑھیں گے یا باریک یہ بتائیں گے کون یہ تو ان کو بھی یاد ہے ہے اسد بھائی یاد آ رہا ہے بتائیے اسد بھائی کو دیجئے گمائی موٹا پڑھیں گے سوچ لیں اسد بھائی ہم موٹا پڑھیں گے کیوں اللہ پاک کے نام سے پہلے کیا آ رہا ہے زبر یا پیش 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 آ رہا ہے جب کبھی اللہ پاک کے نام سے پہلے زبر پیش آ جائے تو اللہ پاک کا نام موٹا پڑھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسد بھائی نے اپنی ٹیم کو دس پائنٹ مزید دلا دیئے ہیں ٹوائنٹی پائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے سبحان اللہ اور ٹوائنٹی پائنٹ ہے ٹیم بی کے مگر اگرا سوال آپ سے ہے تیسرا سوال بتائیے نار اللہ الموقضہ اگلی آیت میں پہلا تا موٹا پڑھیں گے یا باریک اور دوسرا تا موٹا پڑھیں گے یا باریک یہ بتائیں گے ہمارے ارحم بھائی پور پڑھیں گے پہلا تا پور پڑھیں گے جلدی کیجئے پہلا باریک دوسرا پور پوچھ لیں سوچ لیا اور آپ کا جواب غلط ہوتے ہوتے درست ہو گیا آخری وقت میں آپ نے درست کر لیا اور دس پوائنٹ مزید اپنی ٹیم کو دلا دیئے کہ سبحان اللہ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے اور 20 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے اگلا سوال ہے ٹیم اے سے بتائیے جلدی سے تطالعوں میں دو عین آ رہے ہیں دونوں عین کو ہم کیسے پڑھیں گے ایک کو عین اور ایک کو حمزہ پڑھیں گے یا دونوں کو عین پڑھیں گے کیا کریں گے ہمارے بلال بھائی بتانا چاہیے دونوں کو عین نہیں پڑھیں گے دونوں کو عین پڑھیں گے ہمزہ نہیں پڑھیں گے اگر کسی کو ایک کو حمزہ اور ایک کو عین پڑھا تو غلط ہو جائے گا غلط ہو جائے گا اور جواب درست دے دیا 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے اور 30 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے مگر چار سوال ہو چکے ہیں ٹیم اے سے تین سوال ہوئے ہیں ٹیم بی سے اگلا چوتھا سوال ہے ٹیم بی سے پانچ ماہ سوالات ہوں گے آج اور بتائیے انہا علیہم ہم میں کونسا قائدہ لگتا ہے ہم علیہم سوچ کر بتانا ہے کونسا قائدہ ہے وہ اس بھائی یاد آرہا ہے نہیں ہارا ابید بھائی بتانا چاہ رہا ہے ابید بھائی کو دیجئے گا ادغام شفاوی ادغام شفاوی سوچ لیں سوچ لیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا آلاللہ فورٹی پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے تھرٹی پوائنٹ ہے ٹیم اے کے دس پوائنٹ سے ٹیم بی آگے جا رہی ہے آخری سوال ہے ٹیم اے آپ سے بتائیے سوچ کر جواب دیجئے گا انہا علیہم مؤسدہ میں کیا کریں گے حمزہ کو نرمی سے پڑھیں گے سختی سے پڑھیں گے چھٹکہ دے کر پڑھیں گے کیا کریں گے کون بتائیں گے سہلے ہمارے حمزہ بھائی حمزہ بھائی کو مائک دیجئے گا جی جھٹکہ دے کے پڑھیں گے جھٹکہ دے کے پڑھیں گے جی بگر جھٹکے کے نہیں پڑھیں گے نہیں سوچ لیں جی سختی پچھ سے پڑھیں گے نرمی سے پڑھیں گے سختی سے سختی سے پڑھیں گے اور جواب درست ہو گیا سبحان اللہ اور حمزہ کو ہمیشہ جھٹکہ دے کے پڑھیں گے جب کبھی جس حمزہ پر جزم آ جائے وہ ساکن ہو جائے تو اس حمزہ کو ہمیشہ جھٹکہ دے کر پڑتے ہیں اور ہمارے حمزہ بھائی نے حمزہ کا جواب حمزہ بھائی نے حمزہ کا جواب بلکل درست دے دیا حمزہ بھائی سے حمزہ کا جواب پوچھا گیا واہ کیا بات ہے حمزہ بھائی 40 پائنٹ ہو چکے ہیں آپ کی ٹیم کے مگر 40 پائنٹ ہے اگر ابھی آخری سوال ٹیم اے نے جواب نہیں دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا پرنا ٹیم بھی جیت جائے گی چلے آخری سوال پوچھ لیں فی عمد ممدد دم میں کون سا قائدہ ہے دم دیکھیں فی عمد دم میری ہاتھ کے اشارے سے بھی سمجھ سکتے ہیں اویس بھائی بتانا چاہ رہے ہیں اویس بھائی کو دیجئے گا بھائی ادغام مال غنہ پوچھ لیں ادغام مال غنہ کہا آپ نے اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا سبحان اللہ اور ٹیم بھی آج کا مقابلہ جیت گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست مقابلہ ہوا مگر آج کا مقابلہ ٹیم بھی جیت گئی ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں حضر اور ترتیل کی طرح جی مایک دیجئے گا مجھے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے بلال بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک مل حطمہ وما ادراک مل حطمہ نار اللہ الموقدہ نار اللہ الموقدہ اللہ اللہ موقدہ دونوں عین آپ نے کلیر کرنے آپ نے بتایا بھی تھا کہ عین کی دائیگی دونوں کلیر پھر دوبارہ پڑھتے ہیں نار اللہ الموقدہ اللہ تطالع علی الافعید نار اللہ اللہ موقدہ اللہ تطالع علی الافعید انہا علیہم مصدہ انہا علیہم مصدہ انہا بھی یہ کلیر کریں گے انہا میں انہا علیہم مصدہ انہا علیہم مصدہ فی عمد ممددہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں المدی چینل کے ناظرین اسی طرح اگر آپ سیکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ہمارے ساتھ سبق دہراتے رہیں گے ان بچوں کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور اسی طرح آپ ایک وقت آئے گا آگے بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے اچھے قاری قرآن بن جائیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ 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 کوشش جاری رکھنی ہے اسی لئے کہتے ہیں منجدہ زہر سے منجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پالتا ہے تو ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے تو پیارے بچوں المدی چینل کے ناظرین اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے فیض و برکا سے مالا مال فرمائے ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرآن کی مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے کہہ دیجئے آمین آمین اسے کے ساتھ ہمارے پرگرام کا ختم ہوا چاہتے ہیں آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی و صحبی و بارک السلام بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا